سفیزم سمجھنا تو یہی ہے بزرگوں کی طرف سے جو بڑی بڑی خانخائے ہیں ان سے ہی جو ہے ایک روحانی تعلق ہوتا ہے خوال کا جیسا کہ بزرگوں کا یہ فرمان ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھاتے ہیں کھانا تو سفیزم میں یہ ہے کہ خوالی روح کی گزہ ہے روح کو چاہیے خوالی تو وہ رقص کرنا شروع کرتی ہے یہ سفیزم کا ریلیڈے خوالی سے خوال تو اس وقت زیادہ ہو رہے ہیں خاندہ نہیں ہے وہ تو اپنی جگہ ہے وہ ٹھیک ہے مگر جو سن سن کے جو بن رہے ہیں وہ الگ ہیں جن کو خوالی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں کہ انہیں اگر کچھ پوچھا جائے خوالی کیسے شروع ہوئی ہے خوالی کے معنی کیا ہیں میں وہ خوالی سکھا رہا ہوں وہ جو سن کے آ رہے ہیں اب جیسا صابری بردس کی ہے بھردو جولی جو مسلم میں بہت مشہور ہے تو خان صاحب ہمیں وہ بھردو جولی خوالی بہت مشہور ہے خاجہ میرے خاجہ ایک فلم میں جو آئی ہے وہ ہی مشہور ہے تو وہ ہمیں سکھائی ہے اس طریقے کے جو خوالی ہوتی ہے وہ اور جو خانخاہوں کی خوالی ہوتی ہے وہ ہم سکھا نہیں سکتے اور کوئی سمجھ بھی نہیں سکے جاؤ ماشاءاللہ خوالی کا بھائش ہے اور اس کی طرف کی اچھی ہے ہندوستان میں اور خاص طور سے ڈلی میں بہت سی جگہوں پہ آج کل جو ہے سوفیانہ خوالی اور سوفیانہ خوالی کانسرٹس بغارہ بہت اچھے ہو رہے ہیں اور خوالی اس وقت اروش پر ہی ہے گلورگا شریف میں ہے حضرت خواجہ بندان آواز وہاں سے میرے والد بھی مرید تھے وہاں سے بھی جوڑا ہوا